خوفناک منجر ہے اور وہ ایک درد بھرا ایک بہت بڑا ایک ایسا ہے کہ یہ درد ہمارے آپ کے پاس سب کے پاس برداس نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ وہ جو سیکل نام کا لڑکا تھا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی چھوٹا موٹا اپراد ہو اور اپراد ہے تو جس پولیس کا ہے اس پولیس کو اس کے لیے وہ چیز ریمانڈ کے دوران یہ کسی بھی طریقے سے جو پولیس کا لائیبل ہوتا ہے ان کو کرنا چاہیتے ہیں پہلی بات تو کیا ہے کہ پولیس کا جو یہاں رویہ ہے وہ عجیب و غریب قصہ ہے یہاں پولیس مقبر کے کہنے سے کسی کو اٹھا لیتی ہے اور اٹھانے کے بعد میں اگر اس کے پاس کسی بھی نہیں ملتا تو وہی پولیس کے آدمی کسی بھی گلال سے کسی سے بھی اس کے موبائلوں میں کچھ ڈلوا دیتے ہیں سیکس چورسن کی ویڈیوز اور ان ویڈیوز سے اس کو فسانے کے لیے پولیس کھیتوں میں لے جاتی ہے دوڑا دوڑا کر کے پکڑ کر کے پولیس اس پر مقدمہ بان دیتی ہے یہ جو اب تک دیکھا یہ بلکل سچ ہے اس میں کو جھونٹ نہیں نمبر دو نمبر دو پولیس پولیس بند کر مار نہیں دے رہی ہے پولیس ایک جاتی ویسےس کو سمجھ کر سمودھائے سمجھ کر کے مار دے رہی ہے اور وہ مار نہیں پسووں سے بتر مار دے رہی ہے پولیس اب تک کم سے کم بہت سارے لوگوں کے پام ٹوٹ چکے بہت سارے لوگوں کو حالت خراب ہو چکی اور بہت سارے لوگ ہمارے جیسے پھردباد کانڈ ہوا جیسے اور سارے کانڈ ہوئے پولیس نے ریمانڈ کے دوران لوگوں کو مار ڈالا اور ہمارے جو میتا ہیں جن کو آپ ہم سب ریڈ کی ہٹی مانتے ہیں وہ لوگ یا تو چپی لگا جاتے ہیں یا پھرنٹلی نہیں آتے ہیں اور یا آپ لوگ ان سے اگر جڑے ہوئے ہو تو آپ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جو لوگ نیائی قواز اٹھا کر کے حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی حصہ نہ بنے ان کو حصہ بھی نہیں بننے دیتے ہیں اب کل کے ہماری جو پنچائتیں ہوئیں ہم نے چاہا کہ ہم اس میسیج کو کہیں نہ دیں یہ ہماری سیگریٹ رہے تو اس پنچائت کا میسیج ہمارے کو دوسرا تینیتہ وہاں پہنچ گیا کسی نے بلالیا جبکہ میں نے وہاں سب کو اکٹا کیا جمعے کی نماز پڑھی اور میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی سے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی ویڈیوز نہیں ڈالی اور نہ میں نے ڈالنے دی اور نہ ہی میں نے اس میں یہ کہا کہ آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز کی چرچہ کریں جب تک ہمارا پریجنوں سے ہماری بات نہ ہو جب تک ہمارا رابطہ نہ ہو پریجن جب تک مضبوط متحد نہ ہوئے ہمارا اوپر ویسواس نہ کر پائیں تب تک ہم اس میں قدم نہ اٹھائیں ہمارا یہ تے ہوا تو وہاں کچھ لوگوں کا قورم پورا نہیں تھا کچھ جمعہ دار نہیں تھے انہوں نے آج نو بجے کے لیے صبح بولا تھا تو آج نو بجے صبح نو بجے کے بعد وہاں ایکس ایمیلے جاہیدہ کھان آتی ہے اور آنے کے بعد وہ اپنی پرتی کے لیے رکھتی ہے اس کے بعد میں ایک بھی جمعہ دارنا ابھی تک ہمارے لے کوئی فون نہیں کیا تھا کوئی بات نہیں وہ ہمارا پریوارک معاملہ ہمارا بڑا گاہوں میں سام رہا ہے اس سے ہمیں پروبلم نہیں ہے اور جو لڑکے کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے وہ ایک سامرل گاؤں کا نہیں ہے پوری میوات کا لڑکا ہے اور پوری میوات کے ساتھ ہی گھٹنا واری واری سے گھٹی جارہی ہیں تو ہمارا آپ سب سے یہ نویدن ہے کہ آپ سب سے پہلے دعائیں کریں کہ اللہ پاک اس کو سرکشت رہے کے اچھا رکھیں اللہ پاک اس کے بچے بھی ہیں جو بھی ہے جیسے پریوارے ماں باپ ہیں تو اللہ پاک اس کو صفحہ کریں نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ جاہدہ جی نے جو وہاں کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی کے چکر میں مت آنا اس کا مطلب میں جو کہوں وہ کرنا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے نمشکار آج ہم بات کرتے ہیں بھرتپور جلے کے کاما ویدان سوا کے گاؤں ساؤں لیر کی آٹھ تاریک کو کرنا ٹک سے پولیس آتی ہے اور وہاں سے چار لڑکوں کو پولیس اٹھا لیتی ہے جن میں سے ایٹی ایم لوٹ کے آروپ میں چار لوگوں کو پولیس اٹھاتی ہے ان میں سے ایک لڑکا سیکل کی پولیس کے دوارہ ٹورچر کرنے سے یا زیادہ مار پٹائی کرنے سے طویت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو ایس ایس میں بھرتی کیا جاتا ہے پولیس سیکل کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے سیکل کو زیادہ ٹورچر کیا اور زیادہ اس کی مار پٹائی کری اس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ایس ایم ایس میں بھرتی کرائے گیا ہے پور منتری جہیدہ خان نے کہا کہ سوسل میڈیا پر کہا کہ ایس پی دوسری پولیس والوں کے خراب کارروائی کرے یہ جو سیکل کے ساتھ مار پٹائی کری گئی ہے یہ گیر کانونی ہے پولیس کا کام اپرادی کو بند کرنا اور نیالی میں پیش کرنا ہے نہ کی خود سجا دینا ہے نو اکٹوبر کو پولیس چاروں سے پوچھتاس کرتی ہے اور تین لڑکوں کو پولیس چھوڑ دیتی ہے سیکل کی طبیعت خراب ہونے کے کارن اس کو ایس ایم ایس میں بھرتی کرائے گیا اور سیکل کے تاؤں نے پولیس پر بڑا اروپ لگیا کہ پولیس کے دوارا میرے بھتیجے کو مارا گیا ہے اور ٹورچر کیا گیا ہے جو پولیس کی مار برداشت نہیں کر پایا اس وجہ سے یہ ہے اس کی حالت خراب ہو گئی حالت خراب ہونے کی وجہ سے پولیس نے اس کو ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکل کو ٹی بی تھی اور اس ٹی بی کی وجہ سے سیکل کی طبیعت خراب ہوئی ہے پولیس پہ لگے آروپوں کو پولیس نے نکار دیا ہے اور سوسل میڈیا پر پولیس کے انوسار سیکل کو سیکل نے پہلے بھی ایٹی ایم واردات کو انجام دیا ہے نیمچ اور بادوانی میں ایٹی ایم لوٹ کی گھٹنا کرنے میں سیکل پہلے بھی جیل جا چکا ہے اور چار مہنے سوئے جمانت پہ تھا پھر کرناٹے کی پولیس آتی ہے اور سیکل کو گرفتار کر لیتی ہے کامہ کے نیتہ سے مکتیار احمد نے پولیس پر آروپ لگایا ہے کہ پولیس کا کام گرفتار کر کر نیالے میں پیش کرنا ہے نہ کی خود نیائے کرنا یہ پولیس کے دوارہ سیکل پر اتیچار کیا گیا ہے اگر سیکل آروپی بھی تھا تو پولیس اس کو نیالے میں پیش کرتی اور نیالے اس کو سجا دیتی سیر محمد جلا میو پنچات علور کے صدر ہیں انہوں نے بھی پولیس پر آروپ لگا ہے کہ پولیس کا کام آروپی کو گرفتار کرنا ہے اور آروپی کا کام اپیل کرنا اس کے بعد پولیس کسی کو سجا نہیں تے سکتی سجا کا کام نیالے کا ہے یہ میوات میں جو یہ گھٹنا ہے کی جا رہی ہیں سیر محمد نے بتایا کہ پولیس کا رویہ ایسا ہے جیسا بریٹس کال میں ہم بھارتیوں پر بریٹس حکومت اتیچار کرتی تھی اس طریقے سے میواتیوں پر پولیس کے دوارا اتیچار کیا جا رہا ہے یہ گھٹنا لگاتار سے سرکیوں میں بڑی ہوئی ہیں اور سیکل کی ابھی بھی حالت سیریس ہے وہ ایس ایم ایس ہسپٹل میں بھرتی ہے وہاں کے لوگوں میں روز ہے کہ سیکل کو نازعیس پکڑ کر پولیس کے دوارا مارا گیا ہے اور لوگوں کے کہنا ہے کہ اگر پولیس ایک پرشنڈ توسی بھی تھی تو پولیس اس کو نیالے میں پیس کرتی اور اس کے خلاف سبوت جھٹا تھی اور وہاں اس کو نیالے سے سجا ہوتی نہ کی سیکل کو پیٹائی کی گئی جبکہ پولیس پہ جو یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے سیکل پہ ٹورچن نہیں کیا نہ ہی سیکل کو ہم نے پیٹا ہے پولیس پہلے سے ہی ٹی بی کا علاج اس کا چل رہا تھا اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ہسپٹل میں بھرتی کرا دیا ہے بھرتی کرا دیا ہے